کشمیریوں کے دل میں موڈی صاحب بستے ہیں اور موڈی صاحب کے دل میں کشمیر بستا ہے پھر انہوں نے پاکستان کو بتایا کہ جمع کشمیر اور لڈاک جو ہے وہ انڈیا کا اٹھوٹ آنگ ہے اور یہ انڈیا سے بیلونگ کرتے ہیں ہم لوگ میڈیا نہیں دیکھتے ہیں ہمیں شاید اس کا اندازہ نہیں ہے کہ وہاں کتنی بڑی مومنٹ چل رہی ہے وہاں سے لوگ اپنی جان بجاتے پھر رہے ہیں بگل میں چھوڑی اور مو میں رام رام والی بات ہے آپ سامنے والی کنٹریز کے دوستی کا پیغام بھیجواتے ہیں آپ یو اے کے ترلے منتے کرتے ہیں کہ ہماری بات کرا دو بات کرا دو اور دوسری جانب آپ کہتے ہو کہ بھارت جو ہے کشمیر کے اندر ظلم کر رہے ہیں اور ہم کشمیر کو آزاد کریں گے یہ کیسا دوگلاپن ہے اگر ہم میں یہ صلاحیت ہو اور حالات ہمیں اجازت دے تو میں تو ایک دن بھی دیر نہ کروں مقبوضہ کشمیر کو ان کے تسلط سے آزاد کرنے کے لیے آپ تو ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ انڈیا ظلم کر رہا ہے آپ یہ بات کرنی چاہیے کہ پاکستان کے اندر ظلم کیا نہیں ہو رہا پرائم منسٹر موڈی صاحب نے جس طریقے سے دل کھول کر دیش کا خزانہ کشمیر کی ڈبلومنٹ کے لیے کھولا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ کشمیر میں امن خوشحالی ڈیولیمنٹ اور کشمیر کے بچے بچے کے دل میں مہدی صاحب نرندر مہدی کی بات کی ہے وہ دو بار پرائیم میریسٹر بن گیا وہ تیسری بات بھی بن جائے گا کیوں وہ آم آدمی کو اگلے قرار ہے ازاد کشمیر کے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پانچ مارچ آخری ڈیڈ لائن ہے ہمیں ہماری جوبز واپس کرو پینشنز کے پیسے دو جتنی بھی وہاں پر دوائیاں نہیں ہیں دوکٹر نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ ہم لائن آف کنٹرول پار کر کے انڈیا میں جائیں گے پانچ مارچ ڈیڈ لائن ہے جہیں دوستو کشمیر کے اٹھاس میں اب تک کی سب سے بڑی ریلی ساتھ مارچ کو شرینگر کے بکشی سٹیڈیم میں ہونے والی ہے ریپورٹ کے مطابق اس ریلی میں پیا موڈی تقریبا دو لاکھ لوگوں کو سمبودت کریں گے اسی بیچ کشمیر کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر اس میں بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک کشمیری نے پیا موڈی کی جمکر تعریف کی ہے انہوں نے کہا کشمیریوں کے دل میں موڈی صاحب بستے ہیں اور موڈی صاحب کے دل میں کشمیر بستا ہے انہوں نے آگے کہا کہ پیا موڈی صاحب نے جس طریقے سے دل کھول کر دیش کا کھجانہ کشمیر کی ڈیویلمنٹ کے لیے کھولا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ کشمیر میں امن خوشحالی ڈیویلمنٹ اور کشمیر کے بچے بچے کے دل میں موڈی صاحب ہیں انہوں نے آگے کہا کہ آج جو کشمیر کے اندر موڈی صاحب نے کیا ہے ایمس ہسپیٹل میڈیکل کولیج آج کشمیر سے کنیہ کماری ریل جانے کے لیے تیار ہے آج کشمیر کو ہائی ویس رنگ روڈ کے ساتھ جوڑا گیا ہے گاؤں گاؤں میں سڑکے ہیں پینے کا پانی بجلی موڈی صاحب کی دین ہے یہ سب موڈی صاحب کی ہی دین ہے ہمارے یہ چوبیس میں وزیریعظم ہے جتنے بھی وزیریعظم رہتے ہیں سر یہ دوگلے پن کی انتہا نہیں ہوگی کہ ایک ہاتھ میں بگل میں چھوڑی اور موہ میں رام رام والی بات ہے آپ سامنے والی کنٹریز کے دوستی کا پیغام بھیجواتے ہیں آپ یو اے کے ترلے منتے کرتے ہیں کہ ہماری بات کرا دو بات کرا دو اور دوسری جانب آپ کہتے ہو کہ بھارت کشمیر کے اندر ظلم کر رہے ہیں اور ہم کشمیر کو ازاد کریں گے یہ کیسا دوگلہ پن ہے کیا پاکستان کے اندر امن و مان ہے کیا پاکستان کے اندر ظلم و بربریت کون سا رہ گیا جو نہیں ہوا صحیح بات ہے صحافی برادری کو دیکھ لیں سیاسدانوں کو دیکھ لیں لے مین کو دیکھ لیں ان کے شہر جو لے مین ہے اس کے ووٹ کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالا گیا اس سے بڑا ظلم کیا ہے کیا ظلم ہو رہا ہے ٹھیک ہمارے جو ایم پی اے ایم اے نے ہیں ان کے اوپر کیا ظلم ہو رہا ہے صحیح بات ہے کیا یہ ڈکہ چھپا ہے اب تو ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ انڈیا ظلم کر رہا ہے اب یہ بات کرنی چاہیے کہ پاکستان کے اندر ظلم کیا نہیں ہو رہا صحیح بات ہے ٹھیک ہے اگلی بات جو آپ کر رہی ہیں کہ دوگلے میار کی پاکستان کے اندر ہر جگہ پہ آپ کو نیفورٹیزم منافقت دو رامیار ہی خالص نظر آئے گا دیکھیں وہ کیسے یہاں پہ سیاستدان کو اپنی مرضی کا سیاست پلانٹڈ آگے لائے جاتا ہے پلانٹڈ سیاستدان ہے یہاں کے پہلے امپورٹڈ تھا اب پلانٹڈ صحیح بات ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ ہوتا کیا ہے جو آپ نے بات کی کہ ہر بندہ جو ہے وہ منافقت کا سارا لے رہا ہے اور انڈیا ہمارے ساتھ انڈیا سے ہم بات کر رہے ہیں پسلا کشمیر حل کرے اس سے بات کر رہے ہیں وہ ہم سے تلکارٹ ہی کرے کیسے آپ کے پیچھے کون ہے ایک طاقت ہوتی ہے وہ کس کی ہوتی ہے میریٹوکریسی کی ہم نے میریٹوکریسی کا قتل کیا ہے جس وجہ سے ہم ہر فیلڈ کے اندر پیچھے جا رہے ہیں آپ کو بتا ہے گولف کنٹریز کے اندر جو سعودی اریبیا ہے اس نے دس بلینڈ ڈالرز کی تجارت کا حدف رکھا ہے کہ انڈیا کے ساتھ وہ کرنی ہے لیکن پاکستانیوں کے لئے اس نے کیا رکھا ہے اس نے کہا صدقے کی خجوریں پاکستانیوں کے دینی ہیں سچ میں ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ آپ کے ساتھ ہمیں لوگ صدقہ اور خیرات دیتے ہیں صدقہ خرات بھی دیتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہمارا ملک جو ہے یا جو ہماری شناعت ہے وہ بکاریوں کی ہے ہمارے یہاں پر پورے کشمیر میں ایک یونیورسی دو ہمارے پورے پاکستان سے زیادہ ہسپیٹلز کشمیر کے اندر پائی جاتی انڈیا نے وہاں پر ریلوے سسٹم دیا ہماری کشمیر میں ریلوے سسٹم کا نام سنا نہیں ریلوے سسٹم دنیا کی سب سے اونچی بیرج بنائی ہے نرندر مہدیر کی حکومت میں ابھی کچھ دن پہلو کی بات ہے انہوں نے ایک بجٹ پاس کیا وہ گئے کشمیر 32,000 کروڑ رپے وہاں پر لگا دیئے اس بندے نے ابھی سچین ٹن ڈوکٹر بھی وہاں پر گئے اور انہوں نے وہاں پر کرکٹ کھیلی وہ بڑے بڑا مشہور ہو رہا ہے کہ وہاں کے ابھی لوگ بھی جا رہے توریس سر ٹوریزم ایک حب بنا دیا انہوں نے کشمیر کو 370 کے آٹیکل کے بعد ہم یہاں پر ابھی بھی چیکھتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان کیا ہم اپنے پاکستانی کو رائٹ دے رہے جو کشمیر کی بات کر رہے ہیں دیکھیں جی کشمیر بنے گا پاکستان صرف نعرہ لگانے سے تو نہیں بنے گا ہمیں کچھ کرنا ہوگا ہمیں ڈیویلپمنٹ کرنی ہوگی آپ نے نرندر مودی کی بات کی ہے وہ دو بار پرائیم مینسٹر بن گیا وہ تیسری بات بھی بن جائے گا کیوں وہ عام آدمی کو اگے لے کر آ رہا ہے دیکھیں ہم ابھی اپنا ملک ٹھیک نہیں کر پا رہے کشمیر کی لڑائی تو انڈیا سے ہے نا ماری تو اپنا ملک ازاد کشمیر کے لوگوں کا کہنا ہے یہ ہے کہ پانچ مارچ آخری ڈیڈ لائن ہے ہمیں ہماری جوبز واپس کرو پینشنز کے پیسے دو جتنی بھی وہاں پہ ڈیسپینسری ہے دوائیاں نہیں ہیں ڈاکٹر نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہم لائن آف کنٹرول پار کر کے انڈیا میں جائیں گے پانچ مارچ ڈیڈ لائن ہے اب اس کے اوپر کرنا چاہیے کہ یہ بات کشمیری نہیں کر رہے آزاد کشمیر والے یہ بات کر رہے لیکن ذرا اس کے بہائنڈ دا سین بھی دیکھیں یہ بات جنوبی پنجاب والے بھی کر رہے ہیں یہ بات گلگیت بلتستان والے بھی کر رہے ہیں یہ بات جو ہے جو بلوچستان والے بھی کر رہے ہیں اچھا آپ یہ مجھے بتائیں کشمیر چاہتا ہے ہمارے ساتھ آنا نہیں بالکل نہیں وہاں تیس روپے کلو آٹا ہے یہاں دائیس روپے کلو موٹو پاگل ہیں یہاں مارے شاہد چامل ہوں گے وہ تو شامل ہی نہیں ہونا جاتے ہیں مارے ساتھ ہاں مہود کشمیر کے ساتھ شامل رہا چاہتے ہیں ہود انڈیا کے ساتھ شامل رہا چاہتے ہیں باتائیں اب باتائیں آپ بولیں یہ بھی شاتیر ہیں انہیں بھی ڈالر آرہے ہیں یہ بھی انڈیا کی تریف جانبوچ کے کر رہے ہیں ڈالر لے کے بھکاری بہیدھ رہے ہیں انڈیان سیڈ کشمیر کے ایک جنرلی سا یانا میر ان کا نام ہے سر وہ یوکے کے پارلیمنٹ میں جا کر کہتی ہے کہ میں ملالا یوسف زائی نہیں ہوں میں کشمیر کی بیٹی ہوں ہم اپنے ملک میں بہت خوش ہے تو پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنی معاملات کو پہلے دیکھے آپ کا ملک دیوالیا ہونے پر اتر آیا ہے ہمارے پاس 600 بلین ڈولرز کی ریزرو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس دیکھو اتنا سب کچھ ہے آپ اپنی فکر کرو ہم کشمیری بہت خوش انڈیا کے ساتھ کیا کہیں گے بھائی جان آپ نے بڑی اچھی بات کیا ہے انڈیا کی کمپنی ہے ٹاٹا اس کے جو پروفٹس ہیں وہ ہمارے جی ڈی پی سے زیادہ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے پہلے اپنا ملک تو ٹھیک کر لو کشمیر لے کے کیا کر لوگے ان کے لیے ایسا کیا کر لوگے کہ وہ خوشی سے آپ کے پاس آئیں ہم پانچ فروری کو چھٹی مناتے ہیں ہم پانچ پانچ فروری کو چھٹی مناتا ہے ان بغیرتوں کی وجہ سے چھٹی منانے جی نہیں جائیے